شیعہ اور بھوری کہتے ہیں کبھی شیعوں کے دروازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری علامت یہ ہے نا کہ عموماً ہمارے گھروں میں مزید عمد ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ یہ لکھتے ہیں السلام علیکہ یا امام حاضر الزمان اس قسم کے الفاظ وہ لکھتے ہیں تو وہ امام مہدی کو اپنا امام مانگتے ہیں اس دور اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے اور کسی غار میں ہے قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور غار سے نکلیں گے اور یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے کہتے ہیں یہ مکمل قرآن انہی کے بغل میں دبا ہوا ہے اور جب آئیں گے تو اصل قرآن لے کر کے آئیں گے اور یہ کمبخت اتنے آقبت نا اندیش ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو بیاز عثمانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتاب حالانکہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے کہ جو قرآن مجید موجود ہے اصل قرآن یہی ہے کا اس پر اتفاق ہے اور خود جب قرآن مجید جمع ہوا پورے صحابہ کرام علیم وردوان نے اس سے اتفاق کیا سب سے بڑی دی اجمع امت جس کو کہتے ہیں تو اب بہری لوگ اس زمانے میں اپنے وقت کا امام مانتے ہیں اس امام کی وہ تقلید کرتے ہیں یا سب کچھ اسی کو بانتے ہیں اور اس میں عموماً کتنے ہی بڑا آدمی ہو کیلنڈر کے حساب سے یا ان کا امام کہتا ہے تو ایک دن پہلے ہمارے سے روزہ رکھ اور ایک دن پہلے عید کرتے ہیں ایک کلنڈر کے حساب سے سمجھئے چلتے ہیں ان میں اچان وغیرہ دیکھنے کی کوئی ہونے یہاں تک کہ ابراہیم جی جو مشہور قانوندہ اور جسٹس وہ جب گورنر بنے گورنر تو مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے یہ تو ہمارے سنی اپنے آپ کو شرماتیں برگشتہ ہوتے ہیں وہ بحیثیت گورنر کے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھتا تھا اور اخبار میں فوٹو چھپتی تھی تمام قوم کے جو لیڈر ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک دن پہلے نماز پڑھتا تھا اتنی ان میں وہ ساتھی وہ اپنے حاضر امام کو جو ہے وہ سب کچھ مانتے ہیں آغا خانیوں کا معاملہ ان سے بالکل جدہ آغا خانی نہ کسی کتاب کو مانتے نہ کسی حدیث کو مانتے بلکہ اس وقت کا جو ان کا امام ہے وہ ان کا امام ہے اور مازاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو حلول مانتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات میں گھوسا ہوا مازاللہ سمہ مازاللہ اور یہ چیزیں بھی ان کے بہت بڑے کوئی محقق تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے غالباً تو انہوں نے اپنے دین اور مذہب پر ایک کتاب لکھی اس میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا نہ ان میں نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے کوئی بنیادی باتیں جو اسلام کی ہیں کوئی بات ان میں نہیں ہے میں ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں میں تقریباً آج سے کوئی بارہ یا تیرہ سال پہلے یوستنگ میں تھا امریکہ وہاں ایک سو گھر آغا خانیوں کے اچھا وہ آغا خانی آپس میں مروت میں ہماری نماز میں بھی آ جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جماعت خانہ بھی جاتے ہیں کہ یہ رحمان بھی ریاضی شیطان بھی نہ ہو بیزار یہ دونوں کام کرتے ہیں تو ہمارے کچھ مذاکرے میں وہ آئے کچھ ان کے بڑے ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں اور ہمارے خدشات ہمارے سوالوں کے آپ جواب دیں مگر اس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا مدر کہیں تنازہ نہ ہو جائے تو میں نے کہا بھئی جو صاحب میرے میزبان ہیں ان کی تو اجازت ہے کہ لہاں وہی ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو گاڑی چلانے والا کسی دوسرے کو مطلع یہ گئے سو گھر ہیں ہمارے ایک بڑے حال میں انہوں نے احتمام کیا اور جو کچھ اسلام کے خلاف وہ بوچھار کر سکتے تھے گھنٹے دو گھنٹے سب انہوں نے کیا کرنے میں انہوں نے کیا کیا میں نے سب کے جواب دی تسلی بچ تو کہنے لے کہ ایک مسئلہ ہمیں بتائیے میں نے کہا وہ کیا ہے کہنے لے کہ جہاں تک اسلام نہیں پھیلا ابھی وہاں کے انسانوں کا آپ کے بارے میں کیا جہاں نماز پہنچی نہ روزہ پہنچا نہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پہنچی ان کے مطالق آپ کا کیا تو میں نے کہا جناب بلاوجی آپ پریشان ہے ہماری تو بہت بڑی فتاوی کی کتاب فتاوہ عالم گیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کے بقول کہ کسی جگہ اسلام نہیں پہنچا لیکن وہاں کے لوگ اگر اپنا کوئی خدا مانے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے تو بھی ان کی نجات ہو جائے گی حضور کی دعوت ان تک نہیں پہنچی اسلام ان تک نہیں پہنچا یہ تو ہماری کتاب موجود ہے مسئلہ کہنے پھر آپ کے مولوی کیوں نہیں بتاتے تو میں نہ کہنا ہی بتاتے تو آپ نے پوچھا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ اس پر گفتگوئی کہنے لگے ہم کل آپ کی تقریر میں تھے تو آپ نے سوال کے جباب میں یہ کہا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی اناڑی آدمی کو سمجھانا ہوتا تو اس کے عقل کے مطابق بات کی جائے نرم گفتگو کی جائے تاکہ شاید وہ دین کی طرف مائل کہنے لگے آپ نے چار اماموں کا ذکر کیا ہے تو اگر پانچوہ ہمارا امام بھی آپ مان لیں تو اختلاف ختم نہیں ہو جائے یعنی ہم اور آپ بلکل ایک ہو جائیں کہ بھئی آپ ہماری امام کو بھی اپنا امام مانتے ہیں ہم میں اگر انہوں سے یہ کہتا ہے کہ اس پاگل کو بے وقوف کو کیسے ہم امام مان لیں وہ جاہل کم وقت وہ ظاہر برگشتہ ہو جا تو میں نے ان کو مصبت جواب میں کہا میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو امام مان لے دیں آپ چند سوالوں کے جواب ہمیں دے دیں اس کو امام مان لے دیں میں نے کہا امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل ردوان اللہ تعالیٰ انہوں نے آدمی کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا سارا نظام دیا زندگی پر آدمی کو گزارنے کا نماز روزہ حج زکاة وغیرہ سارا نظام دیا یہ چھار امام ہمارے تو آپ اپنے امام کی تعلیمات بتائیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا درست دیا کیسے نماز پڑھی جائے کیسے روزہ رکھا جائے کیا کیا جائے اب یہ سب ایک دوسری کی شکل دیکھ رہے ہیں کوئی کتاب ہو تو ہمیں دکھا پھر ایک ہی کتاب بتا دو کوئی سولہ ورقی کہ آقا خان صاحب نے یہ کہا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تو اب ایک آدمی کے پاس کوئی ذابطہ حیاتی نہیں ہے کچھ ہے نہیں اب اس کو امام کیسے مان لے اب لائیے ان کی تعلیمات کو وہ بلکل خاموش ہو گئے پھر خاموش ہونے کے بعد تھوڑا سا ان کو شارٹ یہ لگا کہ بہت بڑی دعوت کا انہوں نے احتمام کیا ظاہر ہے کہ سب آدمی ان کے پانچ چھ سو آدمی ایک سو گھر کے تو میرے سامنے رکھا میں نے کہا میں تو گوشت کھاتا نہیں کہلنے یہ آپ کے میزبان ہمیں نہیں بتایا ہم نے سارا احتمام آپ کے لئے کیا میں نے کہا نہیں آپ کو گوبرانی کی ضرورت نہیں میں تو جو رائطہ ہے نا دعی کا بنا ہوئی اس سے ایک روٹی کھالوں گا میں اتنی کھالیتا ہوں جتنا زندہ رہنے کے لئے آدمی کو ضرورت ہوتی میں نے حمدللہ رائطہ سے روٹی کھالی اور ان کے سوالوں کا جواب دیکھیں سب کو میں نے لا جواب کر دیا اب اس دین کے پاس کوئی حیات کا طریقہ ہی نہیں ذابطہ حیات ہی نہیں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے وہ کیا مذہب ہوگا صرف جاتے ہیں آغا خان کا فوٹو لگا ہوا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر کہ پتا نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں یا اس کو سلام کرتے ہیں اور سب آدمی اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں اپنے ٹپن میں اور سب مل کر کے بیٹھ کر کھانا کھا کے بس نشیستن گفتن خردن نوشتن برخواستن بس یہ ان کا مذہب ہے کھاؤ پیو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اب ظاہر یہ کیا مذہب ہوگا ٹھیک اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہیں تو آپ ان کو کافر قرار کیوں نہیں دے دیکھیں کافر قرار دینا یہ حکومت اس سطح پر ہے آغا خانی بہری یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ خدا نہ خواست اللہ کا مرتبہ خدا نہ خواست کوئی آدمی ان کے پاس جائے انہوں نے کہا گھر بیٹھی یا ہمیں ضرورت نہیں تو یہ طبقہ وہ ہے جو تبلیغ نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ جہاں بوری ہیں نہ محلے سے کبھی لڑائی ہو گئی نہ آئیت ہم سکون کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں کوئی منفی پروپاگنڈا ہوتا ہی نہیں نہ کوئی ان کا ذکر کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے مسائل اگر کوئی پوچھے تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو دین کے ہمارے بنیاد یعصول کو یہی نہیں کوئی بھی اگر نہیں مانے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہیں